آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت کے پانچ سیمی کنڈکٹر پلانٹس جلد ہی دنیا کے مختلف حصوں میں لگائے جائیں گے اور میڈن انڈیا چپس دنیا کے لیے قابل رسائی ہوں گے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاعی سنت کو برامدات پر مرکوز اور بھارت کو عالمی سطح پر مینوفیکچرنگ کا مرکز بنانی کے لیے پرعظم ہے چھتیس گھڑ کے نارائن پورزلے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادوں میں اٹھائیس ماون آواز ہلاک ہو گئے ہیں ہریانہ میں کل ہونے والے واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سبھی لوگوں سے مرکزی حکومت کی شجرکاری مہم ایک پیڑ ماں کے نام میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں منقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ کانفرنس میں بھارتی وفت کی قیادت کریں گے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بھارت کے پانچ سیمی کنڈکٹر پلانٹس جلد ہی دنیا کے مختلف حصوں میں لگائے جائیں گے اور میڈ ان انڈیا چپس دنیا کے لیے قابل رسائی ہوں گے نئی دلی میں کورٹلیا اقتصادی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت موبائل فونز کے درامت کنندہ ملک سے موبائل تیار کرنے والا ملک بن گیا ہے انڈیا سیمی کنڈکٹر میشن کے کار 1.5 ٹریلین روپے انویسمنٹ ہو رہا ہے بہت جلد ہی بھارت کے پانچ سیمی کنڈکٹر پلانٹس دنیا کے کونے کونے میں made in انڈیا چیز پہنچانے لگیں گے بھارت affordable intellectual power کا سب سے بڑا سورس ہے دنیا بھر کی کمپنیوں کے 1700 سے ادھیک global capability centers ہے جو آج بھارت میں کام کر رہے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہر شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں جناب موڈی نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک اور پانچویں سب سے بڑی معیشت ہے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ہنگامی صورتحال کے درمیان بھارت کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھارت پر کس قدر اعتماد کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت مالیاتی ٹکنالوجی کو اپنانے کی شرع کے لحاظ سے دنیا کا سرکردہ ملک ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر بروقت لیندین کا نصف حصہ بھارت میں ہوتا ہے بھارت دو پہیے گاڑیاں اور ٹریکٹر بنانے والا سب سے بڑا جبکہ موبائل فون تیار کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جناب موڈی نے اجاگر کیا کہ اصلاحات کارکردگی اور تبدیلی حکومت کے لیے رہنما منتر ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتی حکومت کی طاقت ہیں انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے مزید ڈھانچا جاتی اصلاحات کرنے کے عظم کا یادہ کیا وزیراعظم نے کہا کہ عالمی رہنما اور مالیاتی ماہرین بھارت کی ترقی کے تائیں پر امید ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ صحیح وقت ہے جناب موڈی نے کہا کہ یہ ان اصلاحات کا نتیجہ ہے جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت میں ہوئی ہیں وزیر داخلہ عمد شاہ نے آج کہا کہ ایک طرف موڈی حکومت منشیات سے پاک بھارت کے لیے بلکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنا رہی ہے اور دوسری طرف پانچ ہزار چھ سو کروڑ روپے کے اس معاملے میں کانگریس کے ایک بڑے لیڈر کا ملوث ہونا اور شمالی بھارت سے ضبط کی گئی منشیات کی کھیپ انتہائی خطرناک اور شرمناک ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب عمد شاہ نے کہا کہ جہاں موڈی حکومت نوجوانوں کو کھیل، تعلیم اور اختراع کے طرف لے جا رہی ہے کانگریس انہیں منشیات کی تاریخ دنیا میں لے جانا چاہتی ہے انہیں کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں منشیات کی وجہ سے پنجاب، ہریانہ اور پورے شمالی بھارت کے نوجوانوں کی حالت ازار سب نے دیکھی ہے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ حکومت منشیات فروشوں کی سیاسی حیثیت یا رسوخ کو دیکھ کے بغیر منشیات کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کر کے بھارت کو منشیات سے پاک ملک بنانے کے لیے پرعظم ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج کہا کہ حکومت دفاعی سنت کو برامدات پر مرکوز اور بھارت کو عالمی سطح پر منفیکچرنگ کا مرکز بنانے کے لیے پرعظم ہے نئی دلی میں سوسائیٹی آف انڈین ڈیفنس منفیکچررز ایس آئی ڈی ایم کی ساتمی سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ گھرے لو سطح پر دفاعی سازو سمان کی پیداوار سال دوہزار تیز چوبیس میں ایک لاکھ ستائیس ہزار کرون روپے کی ریکارڈ تعداد کو پار کر گئی بھارت اب ڈیفرنس ایکسپورٹ کی طرف بھی بہت تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہا ہے 2023-2024 میں بھارت کا ڈیفرنس ایکسپورٹ 21,000 کروڑ کو پار کر گیا ہے اس میں زیادہ تر ایکسپورٹ پرائیویٹ انڈسٹری سے ہی ہوئے یہ نشی طرف سے ہماری اچھی پرگتی ہے لیکن اس کے باؤجور ہمیں ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے جہاں پر ہم اپنے ڈیفرنس پروڈکشن کو اس طرح پروچ کے ساتھ دیکھیں کیسے ہم ایمپورٹ کو اور کم کر سکتے ہیں تحت ایکسپورٹ کو اور پڑھا سکتے ہیں تاکہ ان دونوں کے ویچ کا جو ڈیفرنس ابھی بہت زیادہ ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے وزیر موصوف نے مستقبل میں تیار رہنے کے لیے جدید ترین ٹیکنولوجیز مثلاً مصنوع زہانت سائبر دفاع اور خودمختار نظام میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا اور انہیں دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا یعنی خودکفالت کے حصول کے لیے وزارت دفاع کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی ان اقدامات میں اتر پردیش اور تمیلاڈوں میں دفاعی سنتی رہداریوں کا قیام اور گھرے لو سطح پر تیار ہونے والے دفاعی سازو سمان کی فہرست جاری کرنے جیسے امور شامل ہیں اس کے علاوہ وزیر موصوف نے وزارت دفاع کے اقدامات میں آرڈیننس فیکٹری بورڈ کے کارپورٹرائزیشن ڈی آر ڈی او کے ذریعے پرائیوٹ انڈسٹری کو تعاون فراہم کرنے اور دفاعی خریداری کے طریقے کار کو جاری کرنے کا بھی ذکر کیا جناب سنگھ نے سوسائیٹی آف انڈین ڈیفنس منفیکچررز ایس آئی ڈی ایم پر زور دیا کہ وہ مضبوط سے مضبوط بنیادوں پر تعاون کے لیے ایک روڈ میپ تیار کریں جناب راجنات سنگھ نے کہا کہ وہ زمینی سطح پر مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں اور ان اداروں کو دفاعی منفیکچرنگ میں بڑا کردار ادا کرنے میں مدد کریں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اہم وسائل کی اجارہ داری اور انہیں ہتھیانے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عالمی بہتری کے حق میں نہیں ہے بھارت بحر القاہل علاقائی مذاکرات آئی پی آر ڈی دوہزار چوبیس سے آجنہ دلی میں خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ کمیاب مادنیات اور ڈیٹا سٹورج جیسے اہم ترین بحری وسائل کو مساوی تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ ان پر عالمی تنازوں اور کشیدگی سے بچا جا سکے بھارت بحر القاہل میں وسائل کی عذیاتی سیاست اور سلامتی کے موضوع پر اثارے خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ ایسی ساجداری کی ضرورت ہے جس سے پائیدار ترقی معاشی نمو اور باہمی سلامتی کو ترجیح دی جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور محولیاتی زوال پذیری سے بحری سلامتی اور بقا کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں جناب سنگھ نے بحری سلامتی اور بین الاقوامی بحری قوانین کی پاس تاریخ تئیم بھارت کے عظم کو دھورایا جناب سنگھ نے امید ظاہر کی کہ یہ تین روزہ مذاکرات بین الاقوامی معاملات اور ان کے اخترائی حل کے بارے میں امکانات تلاش کرنے کا موقع فراہم کریں گے چتیز گھر میں آج نارائن پورزلے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں کم از کم اٹھائیس مانواز مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ذریعے تلاش کی کاربائی ابھی تک جاری ہے جھڑپ میں مارے گئے مانوازوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے مزید تفصیلات ہمارے نامانگار سے نارائن پورزلے کے جنوبی ابو جھماڑ علاقے میں آج دو بہر ایک جھڑپ ہوئی انٹیلیجنس کے جانب سے اس علاقے میں مانوازوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد نارائن پور اور دنتے وارہ ازلہ سے ڈی آر جی اور ایس ٹی ایف کی مشترکہ ٹی میں تلاش کی کاربائی کے لئے گوویل نیندور اور تھل تھلی کے علاقوں میں گئیں نیندور تھل تھلی کے جنگلات میں ایک جھڑپ ہوئی سیکرورٹی اہلکاروں نے جائے واقعے سے مارے گئے ماہو نمازوں کی لاشیں برامت کر لی ہیں اس کے علاوہ جائے واقعے سے ایک سیتالیس اور خود کار رائیفل کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں علاقے میں تلاشی کارروائی اب بھی جاری ہے رائے پور سے وکلپ شکلہ کی ریپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لئے میں اصد اللہ ہریانہ میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لئے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں پولنگ صبح سات بجے کل شام چھ بجے تک ہوگی ریاست میں کل دو کروڑ تین لاکھ چوون ہزار تین سو پچاس اہل بوٹرز اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کر سکیں گے بوٹ ڈالنے کے لئے کل بیس ہزار چھ سو بتیس پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں ہریانہ میں نوے اسمبلی حلقوں میں کل ایک ہزار اکتیس امیدوار انتخابی میدان میں ہیں ریاست کے عالی انتخابی افسر پنکچ اگربال نے کہا ہے کہ پولنگ کے عملے کے تمام افراد اپنی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں کہا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لئے تمام پولنگ مراکز پر سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ تمام پولنگ مراکز پر ویب کاسٹنگ بھی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر کسی ووٹر کا نام ووٹر لسٹ میں ہے لیکن اس کے پاس ووٹر شناختی کارڈ نہیں ہے تو ایسی صورت میں انتخابی کمیشن کی ہدایات کے مطابق وہ متبادل بارہ شناختی کارڈوں میں سے کوئی ایک کارڈ دکھا کر اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے ان شناختی کارڈوں میں آدھار کارڈ، مندرگا، جوب کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ اور بھارتی پاسپورٹ بغیرہ شامل ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ووٹر ویب سائٹ پر جا کر ووٹر لسٹ میں سے اپنا نام تلاش کر سکتا ہے ہریانہ میں الیکشن کمیشن کے جانب سے مختلف ازلا میں مقرر کی گئی نامور شخصیات نے لوگوں کو بوٹ ڈالنے کے لیے راغب کر رہے ہیں الیکشن آئیکن منوبہ کرنے لوگوں سے بوٹ ڈالنے کی اپیل کی آج مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے لوگوں سے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرنے کی اپیل کی ہریانہ کے موجودہ وزیراعالہ نائب سنگ سینی نے لوگوں سے بے خوف ہو کر ووٹ ڈالنے کے لیے زور دیا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹی اور سرسہ سے ممبر پارلیمنٹ کماری سیلجا نے کہا کہ کل چناؤ کا دن ہے اس لیے ہر ووٹر کو اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ووٹ ہریانہ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا ہریانہ کے سابق نائب وزیراعالہ دوشیانت چوٹالہ نے لوگوں سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو اس جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے اور اپنا ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے صدر جمہوریہ دروپیدی مرمو نے آج راجستان کے ماؤنٹ ابو میں صاف سترے اور صحت مند سماج کے لیے روحانیت کے موضوع پر عالمی کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر اظہر خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے ہر شخص پر زور دیا کہ وہ مرکزی حکومت کی شجرکاری مہم ایک پیڑ ماں کے نام میں حصہ لے جو کلائمنٹ چینج ہو رہا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ صدر جائے گا جل وائیو جو پرودوسیت ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ پرودوس تو نونا بند ہو جائے گا لیکن سبھی پریوار سبھی لوگ ایک ایک پیڑ اپنے ماں کے نام ہر سال ایک ایک پیڑ لگائیں گے تو مجھے لگتا ہے جو پرستیتی آہستہ آہستہ صدر جائے گا صدر جمہوریہ نے کہا کہ لوگوں کو گلوبل بارمنگ اور محولیاتی آلودگی کی حقیقتوں کا بھی سامنا کرنا چاہیے اور ان سے فیصلہ کن اقدامات کرنے پر زور دیا اور انہیں حکومت کے طرف سے کیمیائی کھادوں کے بجائے قدرتی کھادوں کے استعمال سے قدرتی کاشتکاری کی حوصلہ افضائی پر خوشی کا اظہار کیا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز جے شنکر پندرہ اور سول اکتوبر کو اسلام آباد میں منقد ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم سی او سربرا کانفرنس میں بھارتی وفت کے قیادت کریں گے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج سہ پہر نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی زاکر نائک کے پاکستان دوری کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کو اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے کہ بھارتی عدالت انصاف کے ایک مفرور شخص کا پاکستان میں آلہ سطح پر استقبال کیا گیا انہوں نے اسے مایوس کن اور قابل مضمت قرار دیا وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت علاقائی تعاون اور علاقائی کنیکٹیوٹی کو بہت اہمیت دیتا ہے نئی دلی میں آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اسی لیے بھارت نے بیمسٹیک کو تقویت دی ہے سارک پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت علاقائی تعاون کو مضبوط کرنا چاہتا ہے لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ سارک کے درمیان تعاون کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے ترجمان نے پاکستان کی جانب بشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایک مخصوص ملک کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے جس سے سارک پر جمعود تاری ہو رہا ہے سرلنکا کے صدر ارونہ کمار دیسانائکی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے دو آشارہ نو ارب امریکی ڈالر کے مالیاتی پروگرام کے حدف کے بارے میں وسیطر معاہدی کے عظم کو دورایا اس دوران انہوں نے کم آمدنی والے گروپوں پر ٹیکس میں کٹوٹی کا بھی ذکر کیا مارکسس لیڈر نے سرلنکا کے دورے پر آئے آئی ایم ایف کے وقت سے جمعیرات اور جمعے کے روز ملاقات کی اور جاری مالیاتی پروگرام پر تبادلے خیال کیا جناب دیسانائکی نے دو آشارہ نو ارب امریکی ڈالر کے امدادی پیکج کو جاری رکھنے کے سلسلے میں متبادل راستوں پر تبادلے خیال کے لیے آئی ایم ایف کے ایشیا پیسیفک ڈیریکٹر شری کرشنا سری نوازن اور سری لنکا کے سینئر مشن چیف سے بات چک کی خواتین کی ٹی ٹوئنٹے ایک رکیٹ آلمی کپ میں دوبائی میں آج جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو دس وکٹ سے ہرا دیا جنوبی افریقہ نے سترہ عبرز اور پانچ گیندوں میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے ایک سو انیس رنگ کے جیت کے نشانے کو آسانی سے حاصل کر لیا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجے وزیراعظم نریند رمودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پانچ سیمی کنڈکٹر پلانٹس جلد ہی دنیا کے مختلف حصوں میں لگائے جائیں گے اور میڈین انڈیا چپس دنیا کے لیے قابل رسائی ہوں گے وزیراعظم نریند رمودی نے کہا ہے کہ حکومت دفاعی سنت کو برامداد پر مرکوز اور بھارت کو عالمی سطح پر منفیکچرنگ کا مرکز بنانے کے لیے پرعظم ہے چھتیس گھڑ کے نارائن پورزلے میں سیکیریٹی فورسز کے ساتھ اصادوں میں اٹھائیس ماون آواز ہلاک ہو گئے ہیں ہریانہ میں کل ہونے والے واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمہ نے سبھی لوگوں سے مرکزی حکومت کی شجرکاری مہم ایک پیڑ ماہ کے نام میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے اور وزیر خاجہ ڈاکٹر دیس جشنکر پندرہ اور سول اکتوبر کو اسلام آباد میں منقد ہونے والی شنگائی تابون تنظیم سربرا کانفرنس بھی بھارتی وقت کی قیادت کریں گے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا